مرکز سرکار امید شاہ انتظامیاں ترپ بجن بجن تقریباً ہوں سانس جاری جاویاں مجدن تک ہان کان مز نماز جمعہ ادا کرنس پہ تھاک لاغن بیمانے آگا سید حسن الموسوی تناظرین پیش خبرن ہوں تفصیل گرکلی معاملن ہن مرکزی وزیر امید شاہن چو از گواز مز ایک اس تقریب دوران ونمجزی یتی ملکس مز بارتیا جنتا پارکینز حکومت ینپت موشی حالت مستقم کرنا آئی تجھ سارا دن ہی حفاظت یقینی بناونا آمد موڈی جی کے نیوکتوں میں ہی پرکار جی کے سمجھ میں ہی لیا گیا کئی سالوں سے ہماری سیماوں کو لاب کر آکران کا یہاں آتے جھے بناونا آئی تجھے اور دنگی کے دربار سے ایک نیوے دن کے علاوے کچھ نہیں ہو موڈی جب پونچ میں حملہ ہوا اور ہمارے جوان مارے کو قسمی کی سیما پر ہٹا ہوا اور ہمارے جوان مارے جندہ جلا گیا اور پہلی بار سرچیکل سپرائی کر کر بھارت نے دنیا کو بتا دیا کہ بھارت کی سیماوں کو چھے دخان کرنے اتنا سارے نہیں موڈی جی اور پرکار جی کے نیوکتوں میں پہلی بار بھارت کے اپنی سیماوں کو سرقصہ اپنی سیماوں کا سنوان اپنے سالے بھوٹوں کا گھوڑ تستابق کرنے کا کام کیا اور میں مانتا ہوں ایک دنگان کاری سنوان کی ہے انہوں نے ایک دکتہ جب باتوں سے بات ہوتی تھی اور دوسرا دکتہ ہے کہ جیسا سامنے سے سوال آئے گا ایسا ہی جواب بھی آ جائے گا تو اس نے بھارت کو دے انجمن شریف شیانک صدر آگا سید حسن الموسوی السفیان چو مرکزی جامیاں مجد سرنگر تو دوئی من خان کان مز نماز جمعہ ادا کرنس پر تھاک لاغنس حوالے افسوس کزار کران ونمدز آئی کے تر پچھے سرکر ستہ سپیٹ بج بج تقریب مناخت سب دن تو دوئی میں تر پچھے نماز جمعہ ادا کرنس پیٹ پابندی آئید کرنا آمد یہ کہنا پڑتا ہے یہ کوئیڈ کو بہانہ بنا کر مسلسل جو ہمارے مرکزی جگہ ہیں جس میں جامعہ مسجد حضرت بل اور خانگاہی مولا شامل ہیں کیا وجہ ہے کیا سیاست ہی اس میں بلکل وہاں نماز جمعہ ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے پرٹیکول کے ساتھ جس طرح دوسرے جگہ جگہوں پر پرٹیکول کا خیال رکھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا سیاست ہے کہ ان جگہوں پر آج کئی مہنوں سے کئی جمعوں سے کھا گیا ہے یہ مداخلت فدین ہے میں اس کو مضمت کرتے آیا ہوں آج ہم مضمت کرتا ہوں انتظامیہ کو اس بات پر زور دیتا ہوں کووٹ کا خیال رکھ کر کٹوٹی کر کے نمازیوں کو جمعہ پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے جس طرح باقی جگہوں پر نماز ادا کی جاتی ہے ہمویمی نیشنل کانفرنس تر پوچھا آج سرنگرسمز پریس کانفرنس سونسانز کرنا آمد یا دوران تشویش کی ظاہر کران وننا آوز جمعہ کشمیر انتظامیہ تر پوچھے ملائزم کشت عوام کش پالسی اختیار کرنا آمد نصرف ملائزم بلکی تجارت پیشت آم لکھتے آولنسمنز ہن آئی امپلوئیز کے لیے ان کو 28 سال کا اور 48 years کا جو آپ نے یہ بنایا ہے ریشو کیا آپ کو deadwood قرار دیا جا سکتا ہے کوئی بھی ڈی سی کوئی بھی ایس پی کوئی بھی ایس ڈی ایم کوئی بھی تحصیل دار ایک ایک آدمی کو جو 48 years میں وہ اپنے اب retirement کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اس کو آپ کہتے ہوں کہ آپ deadwood ہو گئے ارہ بھئی جو آپ لوگ ایمپلوئیز کو deadwood issue certificate کر رہے ہیں کیا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سامنے میں تو جو آپ یہ deadwood certificate issue کرنے والے لوگ ہیں maximum of yourselves deadwood آپ کس طرح کر رہے ہیں یہ اور اس سے کیا ہوتا ہے اس سے depression آیا ہے آج ہمارے نظام میں اس سے کیا ہوتا ہے آج یہی ایمپلوئی وہ کام نہیں کر پا رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آج آپ نے اس سے corruption کے دروازے کھول دیا اور یہ بندہ اپنا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا اور میں نے سنا ہے کہ شاید کچھ ہی دنوں میں ہماری یہاں کی سرکار ایک order نکالنے جا رہی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنی بھی trade union activities ہیں all trade unions will be banned trade unionism is the basic concept of our system band there will be banned آپ trade union نہیں چلا سکتے ہیں یہ غلط بات ہے ہندوستان میں کہیں یہ بغیر جمہو کشمیر کی ریاست میں ایسی ہے اپنے یوٹی میں اس وقت یہ جو کاروائی آپ کرنے جا رہے ہیں یہ نہیں اور اس بارے میں میں اتنا ہی کہوں گا اپنے پرائیم منسٹر سے ہوم منسٹر سے کہ ان چیزوں سے ہمارے دل آپ کے ساتھ نہیں جڑیں گے یہاں تفرق پی ڈی بی صدر محبوبہ مفتی یہتے کھتے چناب کے چوندون ہندیز دورس پہ چھتے تاچھے آج پارٹی طرف گول رامبانس منسٹر تقریب انسانز کرنا آمود یتمز پارٹی صدر محبوبہ مفتی علاو لیڈروں تو ورکر شرکت کر ہاتھ موقع سپیٹ یہتے کئی آو سیوسی لیڈروں تو ورکر طرف برمالے بھولوائے بھولوائے کہ میں نے ظلم اس بربریت کے خلاف ایک آواز اٹھائی میں نے آواز بہت مزور جہاں بھی جائیے آپ عوام ناقش ہیں مایوس ہیں تیر سو ستر کے ہٹنے کے بعد کیونکہ اس کے بعد جو حالات ہو رہے ہیں وہ تنبت تنبتر ہو رہے ہیں ہماری جو حقوق ہمارے نوجوانوں کی بیروزگاری بڑھ رہی ہے دن بر دن ساڑھے اکیس فیصدی سارے ملک کے اندر بیروزگاری ہے جمہور کشمیل میں ہیں لوگوں کو دن میں مہنگائی بڑھ رہی ہے مگر اس سے زیادہ جو لوگوں کو لگتا ہے کہ مرکزی سرکار نے ان کے ساتھ بہت بڑا دوخہ کیا تین سو ستر کو ختم کر ناجائز طریقے سے جو وعدے کیے گئے تھے انجیس سو سنتالیس میں جو ایک مہایدہ ہوا تھا اس مہایدہ کو توڑا گیا اس کی وجہ سے لوگوں کا بروسہ ٹھوٹ گیا لوگ نہ پیڈی پی 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 کے لیے یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کرنا ضروری ہے راستے کھولنے کی ضرورت ہے جو مزدفرہ آباد راولہ پورٹ میں کاروبار بند کیا گیا ہے اس کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے دونوں جمہو کشمیروں کو آپس میں ملانے کی ضرورت ہے بے شک جو زمینے ہیں زمین کو کہیں زمینوں کا نقشہ نہیں بدل سکتا ہے مگر جو بیش میں بانڈری سے ان کو ختم کر رہے ہیں جو مفتی صاحب کا ایک سال فرور کا آئیڈیا تھا ہمارے وسائل ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہئے تا کہ ہم اس کو اپنی لوگوں کے لئے خرچ کر سکے ہم سنٹرل ایشیا ساؤت ایشیا کے سات کنیکٹڈ ہوتے تھے 1947 سے پہلے جو سلک پور کہا جاتا تھا جیسے کرگل آسکردو کا راستہ کھولا جائے سری نگر زنگ زنگ کا راستہ کھولا جائے جمہو سے آل رشکوں کی جو بنیاد وہ ہی ہے جب تک جمہو کشمیر میں جو حالات ہیں وہ صحیح نہیں ہو پہلے پہلے پی ایجی ڈی سے بہت سارے لوگ نکل جاتے اور آپ پارٹیوں سے بھی لوگ نکل رہے چاہے پی ڈی پی کی بات ہو تو جمہو کشمیر کا جو سیاسی نقشہ ہوگا وہ آپ کیسا دیکھتے ہیں ان سب ردو بدل کے بات دیکھیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پارٹی جو چلتی ہیں جو اصلی پارٹی ہوتی ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ہماری پارٹی کو کتنے سارے لوگ چلے گے لوگوں میں تو ہماری پارٹی ہمارے ورکرز میں ہماری پارٹی زندہ ہے کیونکہ ہمارا ایجنڈا ہے اس لئے میں اس بات کو کوئی زیادہ سیریس نہیں لیتی لوگ آئیں گے جائیں مگر جس پارٹی کے پاس ایجنڈا ہوگا دروس ملکستان یہ تیاز جمعہ کشیر مزد رام نومی تیوار مذہبی عقیدت احترام سان مناؤ تیج وادی کشیر ہندن مندرن مزد آج رام نومی ہندی سموک سپیٹ وصدر سوشنا آمد یہ دوران مندرن خصوصی پوجا پاٹوک سانسکار نو سامد شہر سنگرس مسکوئیم مندرن مزد چو آج لوگ کو ترپ حجری دیت خصوصی پوجا پاٹن مز حص نمود یہ نو درگا ہے من نو روپ میں پرثم سائل پتری یہ جو نو روپ میں نو دیوی ہیں جو ہماری ماں ہیں سارے بھکت آج نو دن سے ماں کی سیبا پوجا جوت جالانا سارا کچھ جو ہے برت رکھنا کچھ لوگ پھل ہار لیتے ہیں پھل اور دودھ لیتے ہیں کچھ لوگ وہ بھی نہیں لیتے ہیں یہ سب ماں کی کرپا ہے انہی کی کرپا سے نو دن کا بیرا پار ہوتا ہے تو آج کے دن جو مطلاب بہت بڑا دن ہے جتنا ہی برنن کرے اتنا ہی کم ہے کے کاشمیر کے سامتی امن کے لیے میرا نام کائرہ کپور ہے ہم میں اوڈیسا سے ہوں ہم یہاں میں اور میرے گران فادر ہماری پوری فیملی نو سال سے پوجا کر رہے آتے ہیں شکتی پیٹ میں اس سال شکتی پیٹ بن تھی تو ہم یہاں پوجا کر رہے ہیں یہاں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت شانتی ہے بہت سکون ہے لوگ ہیں یہاں پہ اور پوجا بھی بہت اچھی جا رہی ہے کمپیٹ جو دس پندرہ سال میں ہسٹری رہی ہے کشمیر کی حال ات اب کشمیر میں رہنا چاہیے کیونکہ کشمیر اس نون ان کے پندیتوں کے لیے ان کے پوجا کے لیے ان کے مندرز کے لیے تو اگر وہ ہی چلے جائیں گے تو کشمیر کیا یا پرچاز شمالی کشیر ہندیس ہندوائر اسمزتی رام نومی ہند تیوار مزیبی اکیدت سان مناو نامت اچھان سہیوگ سے ہم بہت بہت کٹی کٹی دنیواد کرتے ہیں جو یہاں لوکل ہے لوکل پیپل ہے جو مسلم بھائی ہے ہمارے ہر سال کی طرح ہمارے ساتھ رہے ہر جگہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ سکیورٹی ہو چاہے وہ کوئی چیز کی ضرورت ہو تو ہم یہی میسیج دیتے ہیں ایک اپنی برادری کو کہ وہ ہر سال یہاں آئے جو شک حروش سے اس ماتا بدرکالی کا پر منائے بس یہ کہنا چاہتے کیا خاص دعا آپ نے آج کی ہے آج کی دن کے حوالے سے آج ہم نے یہی دعا کی جو ریسنٹلی کشمیر میں جو حالات پیدا ہو گئے ما بوانی سے ہم نے یہی دعا کی ہمارا بھائی چارہ ہمیشہ کی طرح صدیوں سے چلا آرہا ہے ہمیشہ ان کی کرپا رہے چاہے یہاں پیر فکیر مولی جتنے بھی ہے اولیاء ہے ہم نے سبی سے یہی دعا جہاں اشتیمی کو ہون جس ثابت ہوتا ہم ہر سال آتے ہم ہر سال کی طرف ہم ایسے آئے ہم کوئی ڈار نہیں تھا کوئی بات نہیں تھی نہ ہم کو سیکیورٹی کی پرواہ تھی تو یہاں آئے ہم نے اپنا کاریہ جو تھا یہاں سے خوشی سے کر دیا بائی چاروں کو کچھ نہیں ہو گیا ناظرین کوشن خبر نام چجاری اتنی معا تجارتی وقف